موسیقی آپ نے فرمایا ہے کہ شعبے ختم ہو چکے ہیں مثل ان طاقت میں بڑے لوگ گزر گئے غزل میں غالب گزر گیا تو ہمارے کرنے کا کام کیا رہ گیا آپ کی کرنے کا کام بتاتا ہوں میں نے جو بتایا تھا کہ شعبے ختم ہو گئے ہیں قیسی مراد یہ ہے کہ دی بیسٹ کارنامے دی بیسٹ لوگ کر گئے مثلا یہ کہ بہادری کا پیغام بھی چلا گیا یعنی بھولیو پہلوان چلا گیا اب اس سے بڑا پہلوان ہونا مشکل ہی ہے چھارہ پہلوان بننا تھا مگر وہ بھی نہیں بنا پھر غزل آ گئی غالب آ گیا ناصر کازمی بھی بڑا اچھا شاعر تھا لیکن غالب سے اس کا کیا مقابلہ دریں گے حالانکہ وہ بھی اپنا مقام رکھتا ہے اسی طرح ہر چیز مکمل ہے اولیاء کرام بھی اپنی جگہ پر مستند اور جید اب کوئی نیا ولی آ جائے تو آپ کیا کہیں گے کہ یہ داتا صاحب رحمت اللہ کا حولام ہو سکتا ہے ورنہ اس کا وہ مقام تو نہیں بنتا اسی طرح حکمت کا شعبہ اور فلسفہ ہے یہ وہ لوگ ہیں جو نون گست کرنے والے لوگ ہیں میار سٹ کرنے والے لوگ ہیں پھر آج کا انسان جو اپنے آپ کو نمائع بنانا چاہتا ہے وہ کیا کریں اس میں نمائع ہونے کی خواہش مخفی ہے مطلب یہ کہ نمائع ہونے کی خواہش مقلد کے لیے نہیں بلکہ مقلد مخفی رہے گا اور موجد نمائع ہوگا دین میں موجد ہونا بندر ہوتی ہے لہٰذا دین کے اندر نمائع ہونے والی بات کوئی نہیں ہے بلکہ دین کا جو کام موجود ہے اس کو آرگینائز کرنا ہوتا ہے اس میں نیا شعبہ کوئی نہیں ہوتا یہ جو دنیاوی شعبے ہیں ان کے اندر اللہ کریم نے اتنی وسیع کائنات بنائی ہے کہ جاتے جاتے کوئی ایک نئی چیز پیدا ہو جائے گی جہاں نئی بیماری پیدا ہوتی ہے وہاں نیا علاج بھی پیدا ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ جہاں علاج بڑھ جاتے ہیں وہاں میدان میں ایک نئی بیماری کھڑی ہو جاتی ہے پھر نئی بیماری ایک نئے علاج کو جنم دیتی ہے اور وہ نیا علاج نمائع ہو جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اس نے یہ علاج ذریافت کر لیا ہے جس علاقے میں زیادہ پریشانیاں ہوں یہ سمجھ دو کہ وہاں پر سکون سات اداروں کو نمائع کرنے کے لیے یہ پریشانیاں آئیں ہیں سکون سات ادارے کیا ہوتے ہیں یہ نیا شعبہ ہے مثلا ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں تو پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کوئی سکون سات شے آگئی گویا کہ یہ پریشانیاں اس چیز کو نمائع کرنے کے لیے آئیں تھیں تو نمائع کرنے کے لیے سوائے شطرت کے طرف سے اور کوئی نہیں ہو سکتا جن لوگوں کو میں نے کہا کہ یہ دی بیسٹ ہیں تو وہ سارے کے سارے فطرت کی طرف سے ہیں غالب جو ہے وہ کسی علم کی وجہ سے غالب نہیں اور شیکسپیر کسی تعلیم کی وجہ سے شیکسپیر نہیں ہے سنا ہے کہ شیکسپیر تیسری جماعت سے بھاگ گیا تھا وہ چوتھی جماعت میں پہنچا ہی نہیں ہے وقت نے اسے رستے میں سے ہی کچھ ایک لیا آپ نے تو پڑھا ہوگا اس کے بارے میں کہ وہ سکول سے بھاگا اور راستے میں ایک ہنڈ کا بچہ مل گیا تو اسے بھی ساتھ لے لیا توڑی بہت سزا بھی ہو گئی وہاں سے بھاگا تو کسی تیٹر میں جا کے پردہ اٹھانے والا بن گیا اور پھر پردہ اٹھانا اور پردہ گرانا اس نے تیٹر میں لوگوں کی آوازیں سنی سٹیٹ سنو باتیں سنی ڈائی لاغ سنے تو اس کے اندر قدرت نے ایسا ذہن کھول دیا کہ آج کہتے ہیں کہ اس کے ڈراموں سے آگے کوئی ڈراما لکھا جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو یہ فطرت ہے اسی طرح ملٹن تھا وہ اندھا شاعر تھا اور وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہماری آنکھیں ہیں کون ملٹن تھا وہ اندھا لیکن ان کی آنکھیں بن گئے تو یہ کمال کی بات ہے تو یہ قدرت کے طرف سے آگیا تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسا بناتا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ کام ہے اللہ کا کام جب تک بند نہیں ہوتا کسی نہ کسی نئے شعبے کا انتظار کرو کیا کرو پرانے شعبوں سے آشنائی دی بیسٹ لوگوں سے آشنائی آئیڈیالیزم کا تصور رکھو یعنی تو آئیڈیال لوگ ریل لوگ گریٹ لوگ جو ہیں ان کو جانو ان کو پہچانو کہ یہ گریٹ کیسے گریٹ ہو گئے کسی تعلیم کی وجہ سے تھی یا انہوں نے خفیہ طور پر گریٹ ہونے کی کوشش کی ساٹھ سال تک قائد عظم ایک وکیل ہی تھے لیکن پاکستان بنانے کے لیے اگلے سال کی ضرورت تھی اور جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان سے ایسا کام کروا لیا کہ پریکٹس میں تو ہر آدمی کے ساتھ یہ بات نہیں ہوتی اکمال رحمت اللہ کی پریکٹس فیل ہو گئی ورنہ تو وہ پریکٹس کرتے یا جج وغیرہ ہوتے مگر پریکٹس فیل ہو گئی اور بندہ کامیاب ہو گیا یہ اللہ کے کام ہے کہ پریکٹس فیل اور بندہ کامیاب اور بندہ ایسا کامیاب ہوا کہ ساری قوم کامیاب ہو گئی ملت اسلامیہ کامیاب ہو گئی تو یہ واقعات ہیں قدرت کی تو جب تک آپ کا قدرت کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو قدرت راستہ نہ دے تو کوشش کرنے والا نکل مارنے والا یعنی گریٹ آدمی کی نکل کرنے والا پانچمہ سوار کہلاتا ہے کون سا سوار پانچمہ سوار اور وہ ٹٹو پہ ہوتا ہے اور باقی چار سوار گھوڑے پہ ہوتے ہیں تو وہ گھرے پہ سوار ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ تم کون ہے تو کہے گا کہ میں پانچمہ سوار ہوں تو پانچمہ سوار بننے کی کوشش نہ کرو جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کے پاس اتنے وسائل اتنے مرتبے اتنے فیلڈز اتنی کائنات ہیں کہ للہ جنود السماوات والارم تم یہ نہ سنجھو کہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور تمہیں حصہ نہیں ملے گا اس کے لنگر خانے اور خزانے بھرے پڑے ہیں صرف یہ ہے کہ تم اپنے دامن کو پکا کر اپنی استقامت کو پکا کر اپنے آپ کو قائم کر دینے والے کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے جولی اپنی ہی تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں اس کے ہاں نئے شعبے کی کوئی کمی نہیں ہے وہ آپ کو کوئی نیا شعبہ دے دے گا اگر آپ تقلید میں جائیں گے تو پھر آپ مقلد ہی رہیں گے اور مقلد سر نکال کے چلے گا تو اس کے سر پر تھپر لگے گا تو جو مقلد ہے وہ تقلید کرنے والا ہے اور اس کا یہ کام ہے کہ وہ تقلید کرتا جائے اور وہ یہ کہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم یہ کرتے جا رہے ہیں تو مقلد جو ہے وہ شعبے کو آرگنائز کر سکتا ہے اس کے پاس نمائع ہونے والی کوئی بات نہیں جب تک اللہ تعالیٰ اس کو نیا راستہ نہ بتائیں اسی طرح ہسٹری پڑھ کے آپ اتنے ہسٹورین بن سکتے ہیں جتنے آپ اب ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیلڈ کا انتظار کرو کہ وہ کون سا فیلڈ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس بہت کچھ ہے کسی انسان کو نمائع کرنے کے لیے بہت کچھ ہے ایک وارننگ میں بتاتا ہوں کہ گریٹ آدمی ہونے کے لیے سمال خواہش نہ کرنا اور یہ سمال خواہش پیسہ ہے جتنے یہ سمال خواہش ظاہر کر دی کہ یا اللہ پیسہ دے تو وہ گریٹ نہیں ہوگا وہ پھر سمال ہی رہے گا ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسہ بھی نہ ملے پیسہ تو اللہ تعالیٰ خود دیتا رہتا ہے اس کو مانگنے سے کیا ملنا ہے اللہ تعالیٰ تو بغیر مانگے دیتا ہے یہ تو اس کے رازق ہونے کی بات ہے اور وہ پوری کائنات کا رازق ہے خالق ہے تخلیق فرماتا ہے کافروں کو بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو تو باقی ساری چھوٹی موٹی چیزیں خود بخود ملتی جاتی ہیں آپ کے سوال کے جواب میں یہ بات کہ اب آپ نے کیا کرنا ہے تو جب بہت ساری چیزیں ہو چکی ہوں تو بھی اللہ دے سکتا ہے فردوسی آیا اور اس نے شاہ نامہ لکھا شاہ نامہ ہزار بار لکھا جائے لیکن حفیظ نے اپنا شاہ نامہ لکھ لیا وہ اپنا مقام رکھتا ہے یہ کوشش سے نہیں ہوگا بلکہ خود بخود قدرت کے طرف سے آئے گا اگر خود بخود قدرت کے طرف سے آئے تو ایک رواہی بھی کافی ہے یہ ایک رواہی سارے شاہ نامہ پر حابی ہے قدرت جب انسان کو نمائع کرتی ہے تو وہ پھر ایسا نمائع ہوتا ہے کہ پھر وہ ہی ہوتا ہے نمائع ہونے کی خواہش ہو تو قدرت سے راستہ لو سماج راستہ نہیں دے گا قدرت پھر آپ کو بنا دے گی کوئی نہ کوئی راستہ دے دے گی گریٹنس میں یعظیم انسان ہونے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ انسان اللہ کے برابر کھڑا ہو جاتا ہے اور مار کھاتا ہے اور جب کوئی عظیم انسان اللہ کا ایجنٹ ہو کے آتا ہے تو وہ نمائع ہو جاتا ہے بس یہ روٹ ہے اس کا کہ جو سامنے سے آگئے وہ پچھلے گئے اور جو اللہ کی طرف سے آگئے وہ بنتے گئے اس لئے کبھی یہ نہ کرنا کہ اللہ کے سامنے ہی آجاؤ بس پھر ہر چیز ضائع کر بیٹھو گے تو اللہ کے طرف سے آؤ شاہباز جو ہے ایسا باز ہے جو بازشا کے ہاتھ پر بیٹھتا ہے تب ہی تو وہ شاہباز ہے یعنی شاہ کا باز ہے تو وہ ایسا باز ہو کہ کوئی اس کو اٹھانے والا ہو بٹھانے والا ہو اور اڑانے والا ہو تو آپ اللہ کی طرف سے چلو تو پھر واقعہ ٹھیک ہو جائے گا بات سمجھ آگئی آپ کو کیا سمجھ آئی انتظار اور کسی کی طرف سے ہونا ہاں انتظار اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو کسی اور کی طرف رجوع نہ ہو جب وہ آپ کو بڑا کرے گا تو وہاں سیٹیں بہت ہیں بیش بار خالی پڑی ہیں ایسی کوئی بات نہیں کہ اس کے پاس کوئی کمی ہے اس کے پاس بہت خزانے ہیں خزانل سماواتی والارد اس کے پاس بے شمار چیزیں ہیں